السلام علیکم انہم ہم رمڈی چینل میں خوش آمدید تمام تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترم خواتینوں حضرات آج کی ویڈیو کا موضوع بہت زبردست ہے اور وہ ہے مستانے کی کمزوری سردیوں میں پشاپ کا بار بار آنا ٹھیک ہے وہ مرد یا خواتین جو جوروں کی تکلیف میں مبتلا ہے اور سردیوں میں بار بار پشاپ آنے کی وجہ سے ایک یہ مسئلہ تو دوستہ جوڑوں کی تکلیف کا مسئلہ کے بار بار اتنے بیٹھنے میں درد کا ہونا تو آپ لوگوں کے ساتھ بہت فائدہ مند ریمیڈی شیئر کرنا چاہتی ہوں نیچرل ریمیڈی جس کا کوئی سائی ڈیفرکٹ نہیں ہے جسے آپ بار بار پشاپ آنے کی پروبلم سے چٹکارہ پاسکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریمیڈی شیئر کروں گی جس میں بڑے لوگ جو اپنے یورن کو کنٹرول نہیں کر پاتے ٹھیک ہے یورن کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ایک اور ریمیڈی شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر بچے بسترگیلا کر دیتے ہیں تو بچوں کو کیسے بسترگیلا ہونے سے بچایا جا سکے بچوں کے مسانے کو کیسے مضبوط بنایا جائے ابھی بات کرتے ہیں مرد ہو خواتین ہو برہے ہو سبھی لوگ اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں جنہیں بہت زیادہ یورن آتا ہے بار بار پیشاب آتا ہے جن کا مسانہ کمزر ہو چکا ہے ان کے لیے فائدہ مند ریمیڈی ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے دو چمچ دیسی گی ایک برتن میں دو چمچ دیسی گی کو اچھی طرح سے گرم کر لیں جب وہ کرم ہو جائے تو اس میں آپ نے تقریباً ایک سٹا باول آپ نے سوجی گا تقریباً چار سے پانچ آپ نے چمچ سوجی کے ملا دینے ہیں سوجی کو تقریباً دو چار منٹ کے لیے ہلکا سا فرائے کریں کہ اس کا رنگ فنہری سا ذرا براؤن سا ہو جائے بہت براؤن نہ کیجئے گا جب ہلکا سا براؤن ہو جائے تو تیسری چیز جو آپ کو اس میں ملانی ہے وہ ہے سفید دل تین سے چار چمچ اس میں ملا لیجئے سفید دل کلشیم کا خزانہ ہے سفید دل بہت فائدہ مند ہے یہ مسانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں اس سے جیسا میں طاقت توانائی پیدا ہوتی ہے تو آپ کو اس میں ملانے ہے سفید دل کا پاؤڈر جہے تو سفید دل ملا لیجئے جیسے آپ کھانا پسند کرو اس کو تب تک ہلکا سا بھونیے جب تک اس کا کلر ہلکا براؤن نہیں ہو جاتا اور اس کے ساتھ بٹھاس کے لیے آپ فگر ملا سکتے ہیں اگر آپ ڈائپٹک پیشنٹ ہیں تو فگر کا استعمال نہ کیجئے اس کو اچھے طرح سے بنا لیجئے یہ پنجیری سے بن جائے گی اس پنجیری کو رات کو دونے سے پہلے ایک چمچ استعمال کیجئے گا بہت زاننا انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے مسانے کی کمزوری دور ہو جائے گی آپ کا بار پار یورن آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو جوروں کا درد بٹھے ہو جائے گا اس کو یوٹ کیجئے اور اپنے ایکسپیننس کو شیئر کیجئے گا آپ نے بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گی اب ملوں گی اگلی ویڈیو میں اگلے ٹھوپی کے ساتھ جو ہے بٹھوں کا یورن کرنا بستر پر ٹھیک ہے یہ بہت کام پس آپ کو یورن کو کنٹرول نہ کر پانا